اُلٹا سیدھا ہو گیا اُلٹا سیدھا ہاسن بے کل کی تاریخ میں نا آپ ان کو دس کروڑ چاہیے ونہ دس کروڑ گولیاں ماروں گا تیرے کو رکھوں گا کان پہ جائے گا مقام پہ سمجھا چل فون بن کر اببا اببا وہ میں کہا اِنہے تُپ 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 کٹی دفعہ منائی کیا ہے کہ مجھے اببا نہ کہا کر اببو اببو ڈیڈی اببو کہا کرو اببو ہوئے اببا میں نے کونسا گناہ کیا جس کی مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے یا اللہ تجھے یہی گر ملا تھا مجھے پیدا کرنے کے لیے دیکھ لو دیکھ لو اپنی پروفیسوری کا انجام آج ہماری اولاد ہم سے بیزار ہو کے اللہ میں اسے فریاد کر رہی ہے ان تمام باتوں کی جو وجہ ہے نا یہ صرف آپ ہیں اور آپ کا خاندان کسائی بھی جانور کو اتنی بے رحمی سے زبا نہیں کرتا جتنی بے رحمی سے آپ کے خاندان والے انسانوں کو زبا کرتے جہاں باز مردوں کا خاندان ہے جہاں باز مردوں کا خاندان تمہارے خاندان کی طرح نہیں نامردان کی اور بزری کی شرافت اوڑے گھومتا ہے دیکھیں بیگم یہ نا میری اولاد ہے اس کی پرورش بیسی ہوگی جیسی میں چاہوں گا اسے نا شیرنی نے جنم دیا شیرنی نے میں اسے بکریوں کے خاندان پر نہیں جانے دوں گی سمجھے آپ میرے خاندان کو بکریوں سے کیوں ملا رہی ہیں ارے بکریاں بھی کبھی کبھی سنگ مار دیتی ہیں لیکن تمہارے خاندان میں تو کبھی کسی نے ایک تھپڑے گھوسا ایک لوٹ تک نہیں ماری تو 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 بیگم اس میں فکر کرنے والی کونسی بات ہے نہیں مردانگی کی بات ہے مردانگی کی جو تمہارے خاندان میں اتنی سی بھی نہیں ہے چل میرے ساتھ اببو اببو کو بچہ اببا بول اببا وہ بھی مردوں کی طرح تو مرد بنے گا مرد اپنے نانا اور مامو کی طرح چل اے اللہ تعالی یہ میں کس خاندان میں پھس گیا ہوں میں اببا اببو اببا اے کیا ہوا کیا ہوا بیٹا سب خیریت تو ہے اببا وہ میں کہہ رہا ایک کیا بولا تونے کیا بولا تونے اچھا اببو دفع کریں اببا اور اببو کو مجھے یہ بتائیں کوئی تیسری جگہ ہے جہاں میں اپنی مرضی کی زندگی گزار سکوں کیا مطلب بیٹا تیسری جگہ اور اپنی مطلب کی زندگی پہلی جگہ آپ ہیں اور دوسری جگہ اممہ کوئی ایسی تیسری جگہ ہے جہاں میں اپنی مرضی کی زندگی گزار سکوں بارہ گھنٹے ہمیں بدماشوں کی ٹریننگ دیتی ہیں اور بارہ گھنٹے آپ شرافت کے پارٹ پڑھاتے ہیں اگر آپ کو بدماشوں سے اتنی نفرت تھی تو شادی کیوں کی ان کے خاندان میں اور میری زندگی عذاب بنا دی ہاں بیٹا یہ غلطی کی اور ساری زندگی منزل کو ترس کیا اور اس کے بعد سارے خاندان والوں نے رشتہ توڑ دیا مجھ سے یہ جو کمپیوٹر ہوتے ہیں نا شیطان ہے شیطان اسی کی وجہ سے میری زندگی بھرباد ہوئی ہے کمپیوٹر؟ ہاں بیٹا کمپیوٹر ایک لڑکی کمپیوٹر پر تمہاری ہمی کی تصویر لگا کر مجھے فرید دیتی گئی اور مجھے اپنے پیار میں اتنا دیوانہ کر دیا کہ بغیر دیکھے اس سے میں نے شادی کر لیا اور تمہیں پتہ ہے میری پہلی ملکات تمہاری ہمی سے کب ہوئی؟ شادی کی رات اور اس رات جی اسلام علیکم شادی مبارک ہو آپ اپنے حسین لگوں سے کچھ کہنا فرمائیں گی کیونکہ آپ کی حسین اور خوبصورت آواز سننے کو ہی جو کان ہے نا پیتاپ ہے پیتاپ اور پیتاپ ہے پچھا کے موزیات ایسا بوولے گھنگٹ اٹھاتا تو با سنتا نا یہاں کیا ہوگیا چک نے میری خوبصورتی دیکھ کے چھٹکا لگا میری خوبصورتی دیکھ کے تو مردوں کے دل سے ہائی اور آنٹوں سے سیٹی بچنے لگتی ہے تو تو خوش نصیب ہے جس نے ماریا سے شادی کر لی آپ وہی ماریا ہیں جو پوری رات مجھے چیٹنگ کیا کرتی تھی اس کی ٹنشن تو مطلے وہ صرف تصویر میری ہوتی تھی بٹن تو ماشٹر نی دباتی تھی ساری رات نہیں نہیں یہ دوکہ ہے یہ شادی میں قبول نہیں کر سکتا ابے ابے شادی کے لیے میں نے اپنے پورے خاندان کی بلی جڑھائی ہے یہ چاکو نا گردن پر چل جائے گا سمجھا دون مری چلا دے اپنی گردن پر اپنی گردن کی نہیں تیری گردن کی بات کر رہی ہوں یہ کیا کہنی ہے پلیس ایک کام کریں اس کو تو واپس اندر دالے جہاں سے نکال دا خدا کے لئے پلیس رکھتی ہوں دیکھیں میں نے ایک شریف انسان ہو ابے گھبرہ مد مجھے شریفوں سے نفرت نہیں ہے بس دل آنے کی دیر تھی وہ تجھ پہ آ گیا اور میں نے تجھے پا لیا اور وہ آپ کا خاندان اس کی بھی ٹینشن نہ لے میرا پورا خاندان نا جیل میں ہے ہاں جیل میں اگر وہ جیل سے باہر آ گئی تو تو کیا ہو اگر اوپر والے نے ان کے چاکو پہ تیرا نام لکھ دیا ہوا تو کیا کر سکتے ہیں نہیں نہیں یعنی یعنی کمپیوٹر کا وائرس آپ کی زندگی میں آ گیا ابا ایک آئیڈیا کیا بلو تم نے میرا مطلب ہے ابو میرے پاس ایک آئیڈیا ہے لیکن اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو بتاؤں گا بتاؤ آپنا دوسری شادی کرنے ہٹھ اٹھا ہٹھ اٹھا دے پیچھو جا دوسری شادی کر لے دوسری شادی کرنے سوچ بھی نہیں سکتا میں غلطی سے اگر کسی لڑکی سے مسکرا کے بات کر لوں نا تو اگلے دن اس کے موں میں دانت ہی نہیں رہتے اگر غلطی سے میں ہاتھ ملا لوں نا تو اگلے دن اس کے ہاتھ میں پلاسٹر بندہ رہتا ہے جب بھی محلے میں آتا ہوں نا تو چھوٹ سے لڑکی دیکھ کے مجھے بھاگ جاتی ہے مجھ کو تو کبھی کبھار ایسا لگتا ہے جیسے جیسے مجھے کوئی چھوٹ کی بیماری ہے اببو دلوں کا حال جاننے کے بعد پتا چلا مجھ سے زیادہ تو آپ دکھی ہیں نا بیٹا نا یہ جو دکھ اور سکھ کا کونسپٹ ہے نا یہ میری زندگی سے نا ڈیلیٹ ہو چکا نہ دکھ میں رونا آتا ہے نہ سکھ میں ہسنا اور نانا اور دادا وہ دونوں تو میری شادی سے ہی ناراض ہیں مجھے تو سمجھ ہی نہیں آرہا کہ جب ان دونوں کو پتا چلے گا تب کیا ہوگا ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں ان کے لئے بہو نہیں بلکہ بھلا لائے ہوں بھلا ہس کیوں رہے اب وہ آپ باتیں ہسی ہسنے والی بتا رہی ہیں ہسی تو خود با خود لگل رہی ہے دیکھیں بیگم میں نے بتا دیا ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے گا اور میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ ہمارا بیٹا ڈاون بنے گا ڈاون پس کس کا فون ہے بھگم بٹاینڈ کروں گا تو پتا چلے گا نمبر دیکھ کے بتاؤ نمبر دیکھ کے بتاؤ وہ کوئی نیا نمبر ہے تو سپیکر کھولو ماردار بندر کے نام کبھی بھروسا نہیں کرنا چاہیے میری اممہ کہتی تھی کہ کبھی بھی نام گلاتھی کھا سکتا ہے جی سب کے سب مر گئے فون کیوں نے اٹھا رہا ہے کوئی ارے اببہ تو تو کھا بھے آجیل سے مجھے چھوڑ تو اپنی سنا تو نے میرا دل توڑ دیا اپنی مرضی سے جھاپی کر کے ارے اببہ بس کیا کروں دل آ گیا تھا دلتفہ کر اس کو اگر میرا داماد ہمارے خاندان سے ہلکا نکلا چیر کے لگ دوں گا ایش ایش دکڑے دکڑے کر دوں گا اس کے بھلا رہا ہوں میں اببہ نے فون بن کر دیا اممہ اگر نانا اببہ کو چیر دیں گے تو میں یتیم ہو جاؤں گا نا ارے اس کا مجھے کوئی غم نہیں ہے بیگم یہ آپ کیسے باتیں کر رہی ہیں میری اتنی عذیتناک موت اور آپ وہ کوئی غم نہیں ارے میں تیری موت کی نہیں اپنے اببہ کو سمجھانے کی بات کر رہی تھی لیکن اببہ نے تو قسم کھائی ہے کہ وہ مجھے چیر دیں گے ارے تب نا جب تو ہمارے خاندان سے ہلکا پڑے گا میں چوپس گھنٹے میں تجھے ڈان بنا دوں گی ڈان وہ کیسے ہلو بیگم یہ تو فلمیں ہیں یہ ساری بدماشوں والی فلمیں اس میں سے بدماشوں کے لباس اور ڈالے اوف نیتال کے اچھے سے یاد کردو تم دونوں سمجھے لیکن بیگم یہ کیسے ممکن ہوگا یہ مجھ سے نہیں ہوگا تو پھر اپنی موت کو یاد کرو یہ ناممکن کو ممکن بنا دے گا اببہ نے قسم اٹھائی ہے اور میں اچھے سے جانتی ہوں اببہ کے مجھ سے نکلیوی بات نہ کبھی نہیں پلٹتی اور میں اچھے ساری دنیا پلٹ جائے اچھا ٹھیک ہے ہم ہم کوشش کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں یہ لے بیٹا جا کے لگا فلمیں یہ باری نہ زیادہ بدماش والی ہے یہ لگاتا ہوں ہاں صرف چوبیس گھنٹے ہیں زندگی اور موت کے بیچ میں سمجھے جی ٹھیک ہے بیٹو بیٹا جلزی لگا دو مٹو ایک کام کروں جاؤ جا کے پینسل اور پیپر لے کر رہا جملے لگتے ہیں اور یاد کرتے ہیں ٹھیک ہے جا میرا بیٹا موسیقی 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 لے پان کھا شابا دے دے اببہ بڑا انتظارت ہے اس پان کا کیسا ہے پان بڑا ہی ٹائٹ پان ہے اببہ اببہ نے بھیجایا تمہاری ماں ٹھیک کہتی تھی کہ میرے ہاتھ کا پان وہ پیشان جائے گی اسرہ دو باہر کیوں گھڑا ہے چلنل دے چلنا چل تجھے پتا اببہ آج میں نے تیرے لئے پائے بنایا ہے پائے مسالے تو ٹائٹ دے لے نا ٹائٹ تو ٹینشن ہی نہ لے اببہ چکا چک مسالہ ڈالا ہے مرے اگر مسالہ ٹھیک نہ ہوا تو تیرے پائے کار دوں گا میں بتا رہا ہوں تجھے اچھا ٹھیک ہے تو بیٹھ تو جا پہلے آہ ٹھیک ہے اببہ نیچے نہیں تو ریشمی صوفے پہ بیٹھنا آرے صوفے پہ چھوڑ بندہ نیستی ہو جاتا لیزی ہو جاتا بھائی بہنی بیٹھتاا میں تو یہی ٹھیک ہوں اببہ تو آج کے لیے صرف میری بات مان لے بیٹھ جانا صرف آج کے دن؟ آج چل ٹھیک ہے بہر جاتا ہوں اور ہاں بھائی وہ داماد کا تو دیدار کر رہا مجھے ذرا اس کو دیکھ کے دل میں ذرا ٹھنڈک پہنچے میرے اور تمہیں یاد ہے میں نے قسم کھائش تھی کہ اگر داماد ہلکا نکلا تو پھر اور اگر ہمارا خاندان اس کے خاندان سے ہلکا ہوا تو تو پھر سارا خاندان تیرے پیر دھو دھو کے پیئے گا آجی سنتے ہو اببہ یا کریں اببہ تمہاری ماں بھی اسی طرح پکارتی تھی میں سنتا ہی نہیں تھا آبھائی آبھائی بول ان کی دماغ کی بطی مد بنا اب ان آدمی کو مارتا نہیں ہے توڑتا زیادہ ہے جب تا دو سو چھے ہڈیاں نہ توڑ لوں اب ان کو سکون نہیں ملتا چل بھائی چل فون بن کر رکھ ٹنگ ٹنگ پہلا ہو پہلا ہو پہلا ہو واہ بھائی واہ دو سو چھے ہڈیاں توڑنے والا صرف کانیوں میں چناتا آج تو اس کا دیدار بھی ہو گیا بھائی بھائی نسلی بدماش ہے نسلی چھوٹے او چھوٹے پہلا ہو بھائی پہن تو چھوئے نہیں تُنے یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن کسی کے آگے جھک نہیں سکتا بھائی 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 ارے واہ ماریا بھائی ایسے باپ کی ایسی اولاد ہونی چاہیے اور ماریا تو نے خوش کر دیا بھائی 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 دنیا میں ہم سب کا نام روشن ہو جائیں گا دو سو چھے ہڈیا توڑنے والا میرا گبرو جوان یا سای بھائی تھی ابا میں تیر سے آگائیں away کریں آن میں ایم طرح اے اہم سے چاہو چل 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 اہم ہماری ادھاگری آپ کو کیسی لگی؟ ارے میری سوچ سے بھی کئی زیادہ آج مجھے پتا چلا کہ موت کے ڈر سے تم کیسی سیدھی ہوتی ہے بیگم آپ تعریف کرنے کی بجائے دنس کر رہی ہیں ویسے نا تیری سٹائل پہ میرا تجھ پہ دوبارہ سے دلنا آگیا بلکل خالیس مرد لگ رہے تھے خالیس سنتے ہو بلکل ایسی ہی رہنا ہمیشہ اسکیوز می بس کرو یہ اے وے بولنا نا فضول لینگوج ہے ماتھی اس کیا کرو پلیس ارے جو مرد ہوتے ہیں نا ان کی بیدیاں ان کا نام نہیں لیتی اے وہ بکواس مرد ہوتے ہیں ان کا ذکر میرے سامنے مت کیجئو ابے یہ دو چاکو چوریوں کا نہیں ہیں بس ایک بٹن دمانے کے معافے کا تن اس کے بعد ایک منٹ میں پورا کا پورا شہر غائب اے سکے جاؤں تیرے بھرم کے ایسے ہی رہنا ہاں ہاں پڑے لکھے بھی نہ جاہل ہوتے ہیں عورتوں کو تو مردانہ سٹائل پسند آتا ہے یہ لالی کوڈر لگانے والوں کو کون پسند کرتا ہے جو عورتوں کے پیچھے دم ہلاتے پھرے ارے مرد تو وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے عورت خود پلٹ کر دے کے سمجھے مردانہ مردانہ یہ کہاں چلا گیا چلا گیا چلو بھٹا فٹ کھانا بنا لو اب آن ہا چکے ہوں گے جائلیت کی بھی حد ہوتی ہے کس جائل خاندان میں پھنس گیا ہوں میں یہ آفس فالے فون کیوں نہیں اٹھا رہے اب ہو سکتا ہے میٹنگ میں ہو چلو بات میں دیکھتا ہوں اب ہو ہٹے لے کائے کو تُو میرے دیماغ میں کیمیکل کا لوچا مچا رہا ہے شرابہ سے بیس پیٹی بیج ورنہ اگلے دن تُو پیٹی کی اندر ہوئے گا وا وا کیا بھرمیں وا وا کیا بھرمیں پھلا ہو آپ پھو آج چل بھائی چل اب فون ڈرک اب ہو بولانا مل جائے گا تیرے کو ہلو چل بھائی چل فون ڈرک دوسری لائیں پہ نا قول آرہی ہے میری ٹن ٹونگ آبے بول نہیں سر نہیں نہیں سر میں آپ کو نہیں بول رہتا اسکری نہیں نہیں سر سر میں کسی ہوت فون بھی نہیں کمال ہو گیا بھائی بھائی ایک موبائل میں دو دو سم تو میں نے سنا تھا لیکن ایک موبائل ایک سم اور دو دو کول ایک ساٹھ یہ تو کمال ہو گیا جامال چکاریو لگ رہا چکاریو چکاریو لگ چا面 ایک خوش چا晚上 نضی 아무 میری یا ہاں بول ابا مرچ آجنا تیری ابا کی شہر دیں گے مرچ ہی نہیں ہے سولن ایسا لگتے تھے زمبریزوں کے کے فانہ بنایا ہاں بلکو ٹھیک کہہری ابا بلکو ٹھیک کہہریہ ہے اور تمہاں جی کو بھی مرچے دو تمہاں شہر ابا یہ کیا کہہریہ ہے ابا یہ کیا کہہریہ ہے کپادر ہو گیا ایتا سادہ سالن کھا رہا مرچے دو چار کھا تا سپس تجھے درہ مزا آج شہر کھا بدماج ہے بدماج کھا ہاں ہاں کھا کھا رو ببپو یہ ہے جو بھائی ہے جو بھائی ہے جو شہر شہر تو بدماج ہے تیری کوئی جتنی رہ جو بھائی کھا 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 شہر ہاں 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 jig ہاں میری جان جارہی ہے اور آپ کو ہسی سوجھ رہی ہے اب ایک پتا چلا مرد بننے اور مرد کی اداکاری کرنے کا فرق یہ کھاسی جالیت ہے یہ ہری میچ کھان میں کونسی پتانگی ہے مگیری تو ہاں حاندھپری ہو رہی ہے پلیس جاہیے جا کے کوئی میٹھا لے کر آئیے خدا کی لے چلی جائے التواری اچھا اچھا لاتی ہوں ماریا مجھے بتاؤ اس کا اینڈ کیا ہوگا اببہ کی کول آرہی ہے میرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابو والیکم السلام برخوردار والیکم السلام ابو جان اتنے سالوں کے بعد آپ نے کول کی شادی پر تو تم نے اپنی منمانی کر لی مگر برخوردار ایک بات کال کھول کے سن لو اگر باغ ہمارے خاندان کی طرح تمیز اور تحظیب والی نہ ہوئی نا تو تو میں اسی وقت ہمارے سامنے اسے طلال دینا ہوگی جی ابو جان جی ہم کل خود آ رہے ہیں مکو دیکھنے اے آ آ آ ا Окے اکےrossய آپ کیوں خوف زدہ ہو رہی ہے ارے ہمارے خاندان میں کسی کو طلاق ہو جاتی ہے تو اسے جان سے مار دیتے ہیں ہیں کیا اببہ کیوں کال کر رہے ہیں پھر سے جی اببو جان ارے بیٹام تو یہ پوچھنا ہی مول رہے کہ خاندان کیسا ہے ارے اببو بہت ہی نپاسک والا خاندان ہے نیک خاندان ہے شریف خاندان ہے واہ 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 اچھا کمال کی غزر ہے بھائی واہ مزا آگیا بھائی بہہہ ڈا ہا کیا بات ہے اچھا بچوں اب میں جہ نہیں کی تھیاری کر رہا ہوں اور یاد رکھنا بیٹا جب واپیس آن تو چار پ Tasч impactful کے otur اور چھوislے ہو جائے چاہیے impeachment اور تم اس کی حسệب ضائی کرو اجکا بھائی partic Tradu اچھر ہے cunning بچ مہوں اچھو بچ مہوں بچ مہنے ملتا ہے اکی اللہ حافظ اببہ اللہ تیرا لکھلاک شکر ہے بھال بھال بچ گئے بہت بڑھا شکر ہے لیکن کل کیا ہوگا ایلہ ایک اور مشیبت بابو مستر تھا مستر سے بنا گیا ہائے گنمین بے بی بارو تی بن گئی وندر کی ومن دونوں کے جگڑوں میں بے چارہ مٹھوں بس گیا کہ ماملا اُلٹا سیدھا ہو گیا اُلٹا سیدھا کہ گر میں جگڑا شگڑا ہو گیا رب جگڑا شگڑا شگڑا